اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی مزبان آسماء اکبال ناظرین آج پروگرام کے آغاز میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور کوئیت کے تعلقات کی جو نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں چند روز قبل جب کوئیت میں دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات کی ساٹھویں سالگرہ بنائی جا رہی تھی تو اس میں پی ٹی وی نیوز کی ٹیم کو بھی خصوصی طور پر کوئیت مدعو کیا گیا تھا اسی حوالے سے ہم نے ناظرین کو دو خصوصی پروگرام بھی دکھائے ہیں ایک پروگرام کوئیت میں تائنات پاکستانی صفیر ملک محمد فاروق کا خصوصی انٹرویو تھا وہ شامل کیا گیا اس میں اور جو دوسرے دن کا پروگرام تھا اس میں اس تقریب کا احوال ہم نے آپ کو بتایا جو پاکستانی اور کوئیتی عوام کے لیے خصوصی طور پر منع کرتی گئی بطور خرون آنکر کوئیت کے سرکائی ٹی وی پر میرا انٹرویو کر کے عزت بھی بخشی گئی جس میں کوئیتی عوام کے سامنے پاکستان کے مصبت تشخص کو ہماری جانب سے کوشش کی گئی کہ اجاگر کیا جائے ہم نے پی ٹی وی نیوز کے ذریعے ناظرین دونوں ملکوں کے جو مضبوط ہوتے تعلقات ہیں اور عوامی سطح پر جو دونوں ملکوں کے بھائی چارے کا ذکر ہے وہ بھی کیا اور یہ آگاہی بھی دی کہ کوئیت کی بہت ساری کاروباری شخصیات پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں ایسی تقریبات کے کڑی یہ بھی ہے کہ دونوں ممالک سفارتی سطح پر ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں پاکستان کے نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی اور کوئیتی وزیر خارجہ شیخ سالم عبداللہ الجابر کے درمیان آج ٹیلیپون ایک رابطہ ہوا ہے دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور کوئیت کے مابین تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بات کی ہے اور خوشی کا اظہار کیا ہے کہ دونوں برادر اسلامی ممالک کی دوستی پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دیتی ہے اسی معاملے پر ہم بات کریں گے مزید معلومات لیں گے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ترجمان وزارت خارجہ ممتاز زہراب بلوت صاحبہ ان سے اس بار میں مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں اسلام علیکم ممتاز صاحبہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے میں فرمائیے گا کہ آج دونوں وزیر خارجہ کے درمیان جب بات ہوئی ہے ہماری نگرہ وزیر خارجہ اور وزیر خارجہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے دیکھیں یہ ایک ابتدائی رابطہ تھا دو وزیر خارجہ کا ابھی آپ جتنا جانتے ہیں کہ ہماری ایک کےٹیکر گورنمنٹ آئی ہے اور ہمارے نئے فورن منسٹر نے اپنا عہدہ سنبھالا ہے اور ان کی ٹیلی فون کال ہوئی آج مبارک بات کی ٹیلی فون کال تھی قویت کے جو وزیر خارجہ ہیں شیخ سالم عبداللہ صابعہ انہوں نے کال کی اور مبارک بات تھی کہ ان کی جرانی صاحب کی اپوائنٹمنٹ پر اور اس موقع پر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی پاکستان قویت کے جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں دونوں ممالک کس طرح اپنے تعلقات کو فروغ دے سکتے ہیں اور اس میں جو اپنے بھی ایسپیکٹس ہیں ریلیشنشپ کے اس پر دونوں گزرائے خارجہ نے اپس میں اس چیز کا وعدہ کیا کہ اس پر دونوں ملکر کام کریں گے بہت شکریہ ممتاز ذارہ بلوت صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں ہمیں بتا رہی تھیں کہ قویتی وزیر خارجہ اور ہمارے جو نگرام وزیر خارجہ ہیں ان کے درمیان جو ٹیلی فون ہی گفتگو ہوئی ہے اس میں کیا بات چیت کی گئی ہے خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ دونوں ممالک کے جو تعلقات پہلے سے بہت زیادہ خوشکوار ہیں ان کو مزید مضبوط کیسے بنایا جا سکتا ہے اس حوالے سے دونوں شخصیات نے گفتگو کی ہے بہت شکریہ تھا جمان وزیر خارجہ ممتاز ذارہ بلوت صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور میں ہمارے لئے وقت نکال رہی تھیں ناظرین جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ مغربی ممالک روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کو مسلسل مضبوط کرتے جا رہے ہیں اور اب ایک بڑی پیش شرط یہ سامنے آئی ہے کہ جنمارک اور نیدر لینڈز نے یوکرین کو ایف سولہ تیاریں فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے اور یہ تیاریں جو ہیں ان کی تعداد اکسٹھ بتائی جا رہی ہے دونوں یورپی ملکوں نے یوکرینی صدر کے ساتھ معاہدے پر دستخط بھی کر دیا ہیں یہ وہ اعلان ہے جس پر عالم مبصرین کہتے ہیں کہ جیٹ تیاروں کے استعمال سے روس یوکرین جنگ کا نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے یہ جنگ بڑی تباہی کا باعث بن جائے گی اسے قبل روس کے نائف وزیر خارجہ نے خبردار کیا تھا کہ اگر مغربی ممالک یوکرین کو یہ جیٹ تیاریں فراہم کرتے ہیں تو انہیں بڑے خطرات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا دوسری جانب تیاروں کے فراہمی کے اعلان نے یوکرینی افاج کے حوصلے بلند کیے ہیں اور کیو کے جانب سے موسکو کے ہوای اڈے سمیت مختلف علاقوں پر ڈرون حملوں کا جو سلسلہ ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے ناظرین موسکو سمیت دو بڑے شہروں پر ڈرون حملوں میں تین شہری ہلاک ہو گئے ہیں روسی حکام کہتے ہیں کہ بیشتر ڈرونز کو مار گرائے گیا تاہم حملوں سے چند امارتوں کو بھی نقصان پہنچا ان حملوں میں شدت کے بعد موسکو کو تین ہوای اڈوں پر پروازوں کا سلسلہ موطل کرنا پڑا ہے کہ دوہزار چوبیس میں یہ تیاریں یوکرینی فوج کے لیے موثر ہتھیار ثابت ہوں گے اسی پر ہمارے ساتھ ایک گیس موجود ہوں گے ہم ان سے یقیناً بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جتنی بھی ابھی ہمارے پاس تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں اس جنگ کے حوالے سے وہ اور کچھ ان تیاروں کے حوالے سے وہ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو ایک رپورٹ میں دکھاتے ہیں روز کے خلاف جنگ میں یوکرین کو جنگی امداد ملنے میں مسلسل کامیابی مل رہی ہے اور اس پار یوکرین کا ایف سکسٹین تیاروں کی فراہمی کا مطالبہ پورا ہونے والا ہے کیونکہ ڈنمارگ اور نیدر لینڈز نے یوکرین کو اکسٹ جٹ تیاروں کی فراہمی کا اعلان کر دیا ہے یوکرینی صدر زلنسیکی کی ساتھ ہونے والے موہدے کے بعد اس فیصلے کا اعلان کیا گیا جس کے مطابق نیدر لینڈ بیالیس اور ڈنمارگ انیس جٹ تیاریں یوکرین کو فراہم کرے گا اسے طاقتور اور نتیجہ خیز دن کرا دیتا ہوئی یوکرین کی صدر نے یوکرین کی حمایت جاری رکھنے پر دونوں ممالک کے ساتھ ساتھ امریکہ کا بھی شکریہ ادا کیا ہے اس سے قبل امریکہ بھی یوکرین کو تیاریں فراہم کرنے کا اعلان کر چکا ہے یہ تیاریں کب یوکرین کی فوج کو ملیں گی اس حوالے سے پائلٹس کی تربیت مکمل ہونے کا انتظار ہے جس کے بعد حتمی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا روس کے خلاف جنگ میں اس سے پہلے بھی یوکرین کو مغرب سے بھاری جنگی امداد مل چکی ہے اس سے پہلے لمبی باتچیت کی نتیجے میں یوکرین کو بلجیم سے لیپو ٹینک ملے تھی اور انہوں نے پیٹریارٹ ائر ڈیفنس سسٹم فراہم کیا گیا تھا اسی طرح طویل مطالبے اور باتچیت کے بعد یوکرین نے امریکی ساختہ ایف سکسٹین جٹ تیاروں کی فراہمی کے لیے راہ ہمار کی تھی اس سے کمل روس کے نائم وزیر خارجہ نے خبردار کیا تھا کہ اگر مغربی ممالک یوکرین کو جٹ تیاروں کی فراہمی کرتے ہیں تو انہیں بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا روس کے صفیر ولادی میر باربن نے دنمارک کی ایک خبر سینجنسی کو بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ دنمارک کی جانب سے تیاروں کی فراہمی کے اعلان کے بعد تنازہ میں مزید اضافہ ہوا ہے تیاروں کی فراہمی کا مطالبہ پورا ہوتا دکھائی دینے پر یوکرین نے ماسکو پر حملوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے گزش سے چند روز میں کیف کی جانب سے ماسکو پر پیدر پر ڈرون حملے کیے گئے روسی حکام کے متعدد ایک متعدد ڈرونز کو فضاء میں ہی تباہ کر دیا گیا تاہم ان حملوں میں چند امارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے جبکہ ڈرونز حملوں کے باعث ماسکو میں فضائی ٹریفک کی روانی میں بھی خلل پڑا ہے جس کے بعد ماسکو کے تین ہوای اڈوں پر ائر ٹریفک کو موت تل کرنا پڑا روسی جوابی حملوں میں یوکرین کے خیرسون علاقے میں ایک بزرگ خاتون حلاق اور ایک پچپن سالہ شخص زخمی ہوا روسی حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین نے ماسکو کے وسطی علاقے میں ایک بلڈنگ کو نشانہ بنایا جس میں بلڈنگ پر ڈرون حملہ کیا گیا جس کے دماکے کی آواز دور دور تک سنائی دی گئی دوسرے جانب یوکرین کو تیاروں کی فراہمی سے قبل پائلٹس کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ جیسے ہی پائلٹس کی تربیت مکمل ہو جائے گی یوکرینی پائلٹس روس کے خلاف ایف سکسٹین تیاریں استعمال کرتے نظر آئیں گے عالمی بسرین کا کہنا ہے کہ اگر یوکرین کو جٹ تیاریں فراہم کر دیے جاتی ہیں تو روس کے خلاف جنگ کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا اور اس بات کا بھی قومی امکان ہے کہ یہ جنگ خون ریزی کی جانب بڑھے اور فریقین ایک دوسرے کو بڑے حملوں کا نشانہ بنائیں ناظرین رپورٹ آپ نے دیکھی اسی بارے میں بات کرتے ہیں مجھے جوائن کر رہے ہیں اس ویڈیو لنک پر جعوید صدیق صاحب ماہر ہے انٹرناشنل افیرز کے انہیں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم جعوید صاحب علیکم سلام جعوید صاحب پہلے تو بات شکریہ نوازی شاہب میرے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے ہیں جعوید صاحب ضرور یہ فرما دیجئے گا کہ بجائے اس کے کہ یہ جو آگ کے بھڑکتے شولے ہیں انہیں کسی طرح سے مدھم کیا جائے ان پر کوئی کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ جنگ جو ہے یہ خاتمے کی طرف ہمیں جاتی ہوئی دکھائی دے اب ایسے اقدامات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں جن سے یہ شولے جو ہیں آپ کے یہ مزید بھڑکیں گے اس میں بہت ساری جانیں جو ہے وہ بھی ضائع ہوتی بھی ہم دیکھیں گے خدا نہ خاصتہ اگر یہ تیاروں جیسے اقدامات جو ہیں یہ کر لیے جاتے ہیں پہلے تو میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے آپ اس فیصلے کو اس اعلان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بلکل آپ نے درست کہا ہے کہ روس اور یکرین کی جنگ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے پریشان کن ہے اور اس میں ساری دنیا یہ چاہ رہے گیا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو بات چیت کے ذریعے پور عامل طریقے سے یہ بوران حال ہو اور اس کے لیے بڑی کوششیں بھی ہوئی ہیں ہین نے کوشش کی ہے کئی اور دوسرے ممالک نے افریقہ کے ملکوں نے کوشش کی ہے کہ مغربی ملکوں نے یکرین کو خاص طور پر امریکہ نے پورٹی فائل بلین ڈالرز کی فوجی امدار دی ہے تو کیسے روس اور یکرین میں جنگ جو ہے اس کے شولے صد ہو سکتے ہیں اور نسلسل ڈرونز بھی دیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایسے ایسے میزائر شکن اتھیار دیے جا رہے ہیں اور ترہ ترہ کی جو جدید میزائرز ہیں اور دوسری آرٹیلری کی آئیٹمز ہیں وہ دی جا رہے ہیں یکرین کو صرف روس کی مقارکت میں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ روس کو حضیمت کا سامنا کرنا پڑے اور اس کے علاوہ پروپیگنڈا وار بھی شروع ہو گئی ہے روس کے خلاف اور صدر کیوٹن کے خلاف تو اس سے کشیدگی بڑھ رہی ہے اور جو مغربی طاقتیں ہیں وہ کوئی سیریس کوشش یا سنجیدہ کوشش نہیں کر رہی ہیں یہ جو ساری کوششیں ہو رہی ہیں اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کہیں روس جو ہے وہ کمزور پڑتا دکھائی دیتا ہے خاص طور پر یہ جو تیارے دینے کی بات کی جا رہی ہے اس سے کہیں نہ کہیں دفاع جو ہے روس کا وہ کمزور پڑتا دکھائی دے گا خاص طور پر یہ تیارے ملنے کے بعد میرے خیال میں روس جو ہے وہ تنخواہ ہے اس کو چین کی قینہ نخلاقی مدد بھی ہے اور معاشی مدد بھی اصل ہے لیکن مغربی مالک جو ہیں جن میں جرمنی بھی ہے فرانس بھی ہے امریکہ بھی ہے یوک کے ہے یہ سارے مل کر یوکرین کی اسکری طاقت کو بڑھا رہے ہیں اور ترہ ترہ کے اخیار ان کو دے رہے ہیں ان کی کوشش ہے کہ اس طرح روس جو ہے اس کو کسی بڑی شکست دوچار کیا جائے چونکہ ان کے لیے ابرتا ہوا روس ریسرجنٹ رشیہ جو ہے مقابل قبول نہیں ہے اور پیوٹن کے خلاف پریزیڈٹ ٹیٹن کے خلاف انہوں نے نفسیاتی جنگ بھی شروع کر رکھتی ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ نفسیاتی بریض بن چکے ہیں اور جو جنگ کا نقشہ کہنچا جا رہا ہے مغربی مالک کے پریس کے اندر وہ یہ ہے کہ روس تمزور پڑتا جا رہا ہے لیکن روس نے وارن کیا ہے کہ اگر ایف سولہ تیارے دیئے گئے تو وہ تمام جو ہوای اڈے ہیں اور ائرپورٹس ہیں جہاں سے یہ تیارے پرواز کریں گے روس پر حملہ آور ہونے کے لیے ان کو تباہ کر دیا جائے گا یہ جو روس نے وارنگ دی ہے ابھی اس تمام تر کوشش کے بعد روس کی جو اسکری قوت ہے جہاں ملیٹری کیپیبلیٹی ہے وہ بہت زیادہ انڈر مائن نہیں ہویا ہے اگر کہ توقعات کے برعکس روس کی فوج نے اس تیزی کے ساتھ یوکرین کو زیر نہیں کیا اس تیزی کے ساتھ اس کو مغلوب نہیں کیا جس کی توقع کی جا رہی تھی لیکن یہ اس لیے ہوا ہے کہ مغرب مالک جو ہے وہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں وہ ہر صورت میں اس کو نیٹو کا حصہ بنانا چاہتے ہیں جس سے یہ جنگ جو ہے ختم نہیں ہو رہی اور پوری دنیا اس کی ضد میں ہے اور اس بہران کا شکار ہے اس بہران کے خاتمے کے لیے بہت سارے ممالک کی جانب سے سوچا جا رہا تھا پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ ایفرٹس کی گئیں ترکیہ کی جانب سے پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ نکاتی جو ایک ایجنڈا ہے چند نکات جو تھے بڑے اہم نکات تھے یہ چائنہ کی جانب سے پیش کیے گئے وہ کہا گیا کہ دونوں ممالک اگر اس پر عمل درامت کر لیں تو یہ جو جنگ ہے یہ رکھ سکتی ہے کہیں نہ کہیں ہمیں یکرین اس پر آمادہ بھی ہوتا دکھائی دیا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ جو یورپی ممالک ہیں یہ جب کوئی ایسی بات یکرین کرنے کی جانب جاتا ہے چاہے ان کا آپس میں تصویہ ہو سکے ریشیا کا اور یکرین کا تو کہیں نہ کہیں پھر اس کو پرووک کیا جاتا ہے یورپی ممالک کی جانب سے کہ نہیں آپ پیچھے نہیں ہٹیں بلکہ آپ دو قدم اور آگے بڑھیں کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں بلکل یہ درست ہے میں سمجھتا ہوں کہ روس کو حضیمت دینے کے لیے روس کو شکست دینے کے لیے روس کا اسکری اس کی اسکری طاقت کو ختم کرنے کے لیے اور روس کا اثر و رسوف جو ہے اس ریجن میں اور بیانڈ اس ریجن ختم کرنے کے لیے سے کمزور کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے اور مغربی مالک خاص طور پر اور یورپ کی جو مالک ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر صورت میں یوکرین نیٹو کا حصہ بنے انہوں نے یہ ایک اپنے لیے چیلنج بنایا ہوا ہے ایک زد ہے ان کی اور ایک انا ہے ان کی کہ ہر صورت میں ہم نے یوکرین کو روس کے مقابلے میں سپورٹ کرنا ہے اور مغربی مالک کی طرف سے ابھی تک کوئی بڑا انیشیٹیو جو ہے وہ نہیں آیا یا ایک پیش رفت نہیں ہوئی کہ روس اور یوکرین کے درمیان کوئی صلح کرائے جائے مسالیت کرائے جائے آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کی اس تصادم کی بزر سے فوڈ سیکیورٹی دنیا کی جو ہے خطرے میں ہے دنیا کے لیے بہت سارے مسائل ہیں اور خاص طور پر جاوید صدیق صاحب ہمارے جیسے ممالک کے لیے جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ اس کو بہت زیادہ بھگت رہے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترقی آفتہ ممالک میں بہت ساری یورپین کانٹریز وہ بھی پرابلمز فیس کر رہی ہیں لیکن باوجود اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کردار ویسا نہیں ہے جیسے جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہم کا ہونا چاہیے ہے بارال جاوید صدیق صاحب بہت شکریہ سار آپ میرے پروگرام کے لیے وقت نہیں کال رہے تھے مائنے جی انٹرناشنل افیرز کے جاوید صدیق صاحب ویڈیو لنک پر محصہ موجود تھے اور اس اہم معاملے کے حوالے سے جو روس اور یوکرین کے بیچ میں چل رہا ہے تیاروں کے بات ہو رہی ہے مگر بھی ممالک کے جانب سے تیارے دیے جائیں گے اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ان سے آگے پروگرام میں بہت ساری ٹاپکس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ملتا ان کی ساری توانائی خاتم ہو جائے گی اور سارا شہر میرے کرزے میں ڈوب جائے گا اگر توانائی اسی طرح زائع کی گئی تو پورا شہر برباد ہو جائے گا انفرمیشن ڈرائیو اوہ 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 لانک جانس میں ہوں آپ کی ہوسٹ ردا احمد اور آپ کے لیے لائے رہی ہوں ایک بہت ہی انٹرٹیننگ شو کرییٹیف کیٹس جس میں آپ کے لیے ہیں دھیر سارے سرپرائزز گفت ہمپیرز سٹارکٹ آٹ ان کراپٹ سٹوری ٹائم گیمز میوزی کٹس چونیر شیف اور بہت کر تو دیکھنا مت بھولیے گا کرییٹیف کیٹس only on پی ٹی وی ہوم موسیقی 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 توڑ دیا ہے جہاں علاقتوں کی تعداد ایک سو پندرہ تک پہنچ گئی ہے اور سیکڑوں افراد لا پتہ ہیں ہوایی میں بارہ ہزار آبادی میں ایک جزیرہ مکمل طور پر جل چکا ہے جہاں اب ہر طرف کھنڈرات کے ملازر ہیں امریکی صدر جبائیجن نے ایک تقریب میں جب اس آت زدگی سے تباہی کا تذکرہ کیا تو متاثرین نے انہیں خوب آٹھے ہاتھوں لیا اور کہا کہ یوکرین میں ایسا کیا ہے کہ وہاں اربو ڈالرز نیچاور کیے جا رہے ہیں اور یہاں عوام کو پوچھنے والا کوئی نہیں اس پر امریکی صدر نے یقین دلایا کہ متاثرہ علاقے کی جل تعمیریں نو کی جائے گی لیکن اس میں جو جانی نقصان ہو چکا ہے ظاہر ہے کہ اس کا کوئی بھی اضالہ نہیں ہو سکتا ہے یہ جو نانازل گلوبل وارمنگ ہے یہ جو موحلیاتی تبدیلی ہے خاص طور پر اس کی وجہ سے جہاں جہاں آموستہ میں جو جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان سے نمٹنی کے لیے کیا ہو رہا ہے اور پھر اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جہاں جو آگ لگتی ہے اس کو قابو کرنے کے لیے کیا تقریقے اپنائے جا سکتے ہیں کیا حکمت امری اپنائی جا سکتی ہے یہ چیزیں ہمارے پاس ایک پاکیش میں ہیں آپ کو دکھاتا امریکی ریاست ہوای کے جنگلات میں لگنے والی آگ نے ملکہ سو سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے غیر ملکی خبر سندارے کی مطابق ہوای صوبے میں جنگل کی آگ سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر ایک سپند رہو گئی جو کہ انیس سو ساٹھ میں بگ آئی لینڈ میں سونامی کی نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد سے زیادہ ہے یہ سونامی ہوای کی تاریخ کی سب سے بدترین قدرتی آفت تھی جس میں اکسٹھ افراد ہلاک ہوئے تھے امریکی جزیرے پر لگنے والی خوفناک آگ کی وجہ سے بارہ ہزار سے زیادہ افراد کی آبادی والا قصبہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے مقامی میر ریچرڈ بیسر نے تصدیق کی کہ لگ بھگ آٹھ سو پچاس لوگ اب بھی لاپتہ ہیں امریکی صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن نے بھی لاہائنہ میں جنگل کی آگ سے ہونے والی تباہی کی علاقے کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لینے اور متاثرین سے ملاقات کے لیے دورہ کیا صدر جو بائیڈن نے اسی صدی کی ملک ترین آگ کرا دیتے ہوئے یقین دلایا کہ متاثرہ علاقے کی تعمیر نہ کریں گے ادھر سمندری طوفان ہیرلڈ امریکی ریاست ٹیکساس کے جنوبی ساحلوں سے ٹکرا گیا امریکی میڈیا کی مطابق ٹیکساس کی جنوبی ساحلی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے متاثرہ علاقوں میں ساڑھے سات ہزار سارفین بچلی سے محروم ہیں ٹیکساس کے جنوبی علاقوں میں رہنے والے تیرہ لاکھ افراد کیلئے سمندری طوفان کی وارننگ جاری کر دی گئی ہیں دوسری جانے جنان کے شمال مشرقی علاقے میں کئی دنوں سے جنگل میں آتی زد کی قصص لا جاری ہے جہاں بیس لاشیں برامت کی گئی ہیں خرچہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ تاریکین وطن کی لاشیں ہیں ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ آگ سے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کا انخلاع جاری ہے آگ سے کئی مکانات اور گاڑیاں جل گئی ہیں جبکہ شدید گرم موسم اور خوشک ہوایں آگ پھلنے کا سبب بن رہی ہیں رومانیا، سپینگ، اٹلی اور پرتگال میں فائر فائٹرز آگ سے نبٹ رہی ہیں کیونکہ اس خطے کو گرم اور خوشک حالات کا سامنا ہے جسے سائنس دانوں نے موسمیاتی تبدیلی سے جوڑا ہے حکام نے بتایا کہ خطے کے کئی علاقوں میں درجہ رارہ چالیس ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ ہونے کا امکان ہے اٹلی اور فرانس نے الرڈ بھی جاری کر دیا ہے کینیڈا میں اس ہفتہ بریٹش کولمبیا میں تیسی سے پھیلنے والی آگ سے نبٹنے کیلئے فوج تیونات کر دی گئی ہیں تیس آزار سے زیادہ گھروں کو خالی کرنے کے احکامات دیئے گئی ہیں حکام کا کہنا ہے کہ آگ کی وجہ سے کینیڈا کے شمال مغربی علاقے کو خالی کرنے کیلئے جمعہ تک کا وقت دیا گیا تھا جس کے بعد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے سپین میں حکام جنگل میں لگی بدترین آگ رکھنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں جو ایک ہفتے سے جزیرے پر جنگلات کی تباہی کا سبب بن رہا ہے آگ نے بارہ بنسپیلٹیز میں پندرہ ہزار ہیکٹر رکبہ کو جلا دیا ہے جس کی نتیجے میں ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں اٹلی کی ستائیس اہم شہروں میں سے سولہ میں سے گھر موسم کی رڈ علاق جاری کی گئی ہیں جن میں روم، میلان اور فلورنس بھی شامل ہیں درکی کے جنگلات میں خوفناگ آگ بھڑک اٹھی جس کی زرد میں آنے والے چہدہات خال اکرالی گئے آگ پر قابو پانے کے لیے اپریشن جاری ہے غیر ملکے میڈیا ریپورٹس کے مطابق آردی زردگی کی وجہ سے سمندری ٹریفک کو معطل کر دیا گیا ہے آپ نائے ناظرین ریپورٹ آپ نے دیکھی کیوں بہت ساری جگہوں میں دنیا بھر پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے تیزی سے محولیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونوہ ہو رہی ہیں اس کا جواب ہم جانے گے منیر احمد صاحب سے ماہر محولیات ہیں ویڈیو لنک پر مجھے جوائن کر رہے ہیں اسلام علیکم منیر صاحب وعلیکم السلام منیر صاحب بہت شکریہ وقت نکال رہے ہیں منیر صاحب پہلے تو ذرا میں یہ سمجھا دیجئے گا کہ ہماری بھی اتنی عمر ہو گئی بہت سارے علاقوں سے بہت سارے ممالک سے پہلے بھی خبریں آیا کرتی تھی پی ٹی وی نیوزی کے توسط سے سہی لیکن کبھی اتنا زیادہ محولیاتی تبدیلی کے بارے میں سنا نہیں گیا تھا اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ایک دم بہت ساری جگہوں پر محولیات کو لے کر بہت زیادہ چینجز آ رہے ہیں اور بہت تیزی سے آ رہے ہیں سر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بارہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جو آپ نے پچھلے چالیس پچاس سال کے اندر بویا ہے وہ اب آپ نے کاٹنا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور بڑھا لیں تو پچھلے جو ایک سال سال یا اس سے زیادہ میں آپ نے بویا ہے وہ گریچولی آپ نے کاٹنا ہے آپ نے گرین ہاؤس گیس مشنز اتنی زیادہ کر دی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں گلوبل وارمنگ کا ایک ایمپیکٹ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی صورت میں اور ڈیزیسٹرز کی صورت میں جس کو ہم کلائمیٹ ایمپیکٹ کہتے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے چاروں طرف ہمیں سلاب بھی نظر آ رہے ہیں بارشوں کا بھی بہت زیادہ ہے فارس فائلز ہیں یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا کلائمیٹ ایمپیکٹ ہے اور کلائمیٹ ایمپیکٹ کی وجہ گلوبل وارمنگ یا گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہیں اور آسمہ میں آپ کو بتا دا چلوں کہ پچھلے مہینے یو این کی ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم گلوبل بوائلنگ کے عرم میں داخل ہو چکے ہیں اب جو دور چل رہا ہے یو این کے ظاہر ہے کہ وہ ایسے کوئی ریپورٹ نہیں آتی سائنس دان اور سارے جو بھی اس وقت ہمیں انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی ریپورٹ کو مراتب کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم گلوبل وارمنگ کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں یہ گلوبل بوائلنگ میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں تو اب ایسی صورتحال کے اندر تو آپ کو جو شدید ترین امپیکٹ ہے وہ برداشت تو کرنا پڑے گا چاہے وہ فورس فائرز کے حوالے سے ہوں بے تہاشا سلاب ہوں یا بے تہاشا بارشیں ہوں تو یہ تو فنومنہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے اور لیکن حران کن بات یہ ہے کہ پچھلے پندرہ بیس سال سے اتنی کانفرنس آف پارٹیز ہو چکی ہیں اور بہت سارے معاہدے اور اگریمنٹس اقوام نے کیے ہیں لیکن اس کے اوپر ہمیں عمل درامت ہوتا ہوا نظر نہیں آیا جو اگر گرین کلائمٹ فنڈ کو اگر آپ دیکھ لیں یا پچھلے سال جو لاؤس ان ڈیمیج فنڈ جو پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے بنا اس کے اندر بھی کانٹریبوشنز نظر نہیں آتی اور جو گرین کلائمٹ فنڈ جو ہے اور ہمیں کوئی بہت میجر انٹروینشنز ایسی نظر نہیں آتی کہ ہم زیرو کاربن یا زیرو ایمیشنز کی طرف ہم بڑھ رہے ہوں دوسری طرف ہم جنگوں کے اندر بے تہاشا پیسہ لگا رہے ہیں ایک سو اسی بلین ڈالر سے زیادہ اب تک یوکرین کے اندر اصلے میں اور اس چیزوں کے اندر لگا چکے ہوئے اور آج ریکھیں نا یہ جو ریپورٹ جس حوالے سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں امریکی صدر جب وہاں پر موجود تھے ایک تقریب کے اندر تو وہاں لوگوں نے ان سے یہی سوال کیا ہے کہ دیکھیں یہاں اتنا نقصان ہو رہا ہے جانی نقصان ہو رہا ہے مالی نقصان ہو رہا ہے جزیرے کے جزیرے جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ سارے کے سارے جو وسائل ہیں وہ یوکرین جنگ کے اندر جھونکتے دکھائی دیتے ہیں یہ نو ڈاوٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس پر ڈیبیٹس ہوتی بھی ہیں ہونی بھی چاہیے ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی تداروک کوئی نہ کوئی صدباب بھی اس کا ہونا چاہیے ہے یقینی طور پر لیکن یہ بتا دی جائے گا کہ اس سے بہت سائے لوگ جو سن رہے ہیں یا میں جو آپ سے گفتگو کر رہی ہوں ہم انڈویجولی کیا کر سکتے ہیں دیکھیں یہ چالیس سال میں ہم نے جو بویا وہ ہم کاٹ رہے ہیں مجھے یہ بتا دی جائے گا کہ اب اس کو کتنے اور سال لگیں گے اگر حکومتیں اسی طرح سے بے اتنائی بھرتی رہتی ہیں اپنے طور پر کچھ نہیں کرتے ہیں تو ہم وہ کونسی چیزیں کر لیں جس پر آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں ہم جو اپنی اولادوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ہم جو ان کو ویڈیو گیمز خرید کر دے رہے ہوتے ہیں جو ان کو موبائل فونز لے کر دے رہے ہوتے ہیں جو زندگی کی ہر سہولت ان کے پاؤں میں رکھ دینا چاہتے ہیں ہم ان کے لئے یہی نہیں سوچ رہے کہ ہم تو آگے ان کے سانس لینے کہ جو گنجائش ہے وہ اس کو بھی ختم کر رہے ہیں ہمارے پاس تو درخت ہی نہیں ہیں ہمارے پاس تو ویسا محول ہی نہیں ہے جو ہم اپنے بچوں کو ہمیں انفیکٹ دینا چاہیے ہیں باقی گیچٹ ویڈس پر سارے کا سارا ہمارا دھیان ہے تو ہم ایسا کیا کریں مونیر صاحب کہ ہمارے بچوں کے لئے جن سے بہت بے پناہ پیار کرتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ان کے لئے اس دنیا کو کچھ ایسا چھوڑ کے جائیں کہ وہ ہمیں بعد میں برا بھلا نہ کہیں کہ دیکھیں ہمارے بڑے جو ہیں وہ کن چیزوں میں رہے ہیں اچھا اس میں دو تین باتیں بہت اہم ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انفرادی طور کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ذمہ دار ہیں پوری دنیا کے اندر اور اگر امریکہ کی اگر ہم بات کر لیں کہ امریکہ اور نیٹو کنٹریز نے جیسے ابھی ہم یوکرین کی بات کر رہے تھے کہ ایک سو اسی بلین ڈالر سے زیادہ لیکن اس کا اشرے اشیر بھی امریکہ نے اور دوسرے ملکوں نے اپنے ممالک کے اندر اتنا پیسہ نہیں لگایا اپنے عوام کو سہولت دینے کے لیے یا کلائمیٹ ایمپیکٹ سے نبورد آزما ہونے کے لیے تو اب سب سے جو اہم انفرادی طور پر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہم اپنی اپنی حکومتوں کے اوپر پریشر ڈالیں کہ وہ ایسے اقدامات کریں کہ جو ہمیں زیرو کاربن کی طرف لے کر جائے اب ایک کچھ سینیٹرز نے اور کانگرسمن نے امریکہ کے اندر ایک یاداش جو ہے وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو پیش کیا انہوں نے کہا کہ ہم یوکرین کے اندر اتنا پیسہ لگا رہا ہے امریکہ لیکن کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یا وہ دوسرے جو ڈیزیسٹرز ہو رہے ہیں کلائمیٹ ایمپیکٹ کی وجہ سے اس کے اوپر اتنی انیویسمنٹ نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بائیڈن کے اپنے وہاں پر ملک کے اندر جو ہے اب پارلیمنٹیرینز جو ہیں یا کانگرسمن جو سینیٹرز جو ہیں وہ آگے بھڑ کر اس بات کو لے کر آ رہے ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے زیادہ ہونی چاہیے اب جب تک لوگ اس کے اوپر زور نہیں دیں گے اور اپنی حکومتوں کو مجبور نہیں کریں گے تو شاید گرین ہاؤس گیس ایمیشنز اس طرح سے روکا نہ جا سکے اور اگر جب تک گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کو ہم نہیں روکتے اور اس وقت ہمیں زیرو کاربن ایمیشنز کی طرف جانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اس وقت ہم انوارمنٹ فرینڈلی یا کلائمیٹ ایڈیپٹیشن کے حوالے سے جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ اور جو کاربن ایمیشنز ہیں جب تک کوئی ایکول نہیں ہو جاتی یا کومبیٹ کرنے کے لیے ہم دوسرے اقدامات نہیں کرتے تب تک ہمارا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا منیر صاحب ایک اور بڑا علمیاں بھی ہیں نا کہ ہم اپنے بجلی کا بل کم کرنے کے لیے ہم یہ سوچتا ہے کہ ہم سولر کی طرف چلے جائیں یا ہم اپنے پیٹرل کی بچت کرنے کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک الیکٹرک کار جو ہے وہ لے لیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم اپنے محول کو بہتر بنانے کے لیے اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کر لیں تو وہ کتنا آسان ہو سکتا ہے میں چاہوں گی منیر صاحب ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں سیلاب کا ذکر کیا اور سب ہی جانتے ہیں جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے اس محولیاتی تبدیلیاں یہ جو ہو رہی ہیں جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اتنا بڑا اس کا حصہ نہیں ہے جتنا بڑا اس نے نقصان جھیلا ہے تو آنے والے وقتوں میں پاکستان میں ہم کیا ہوتا دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ ابھی بھی ہمیں پاکستان میں جیسے پوری دنیا میں نہیں ہو رہے ہیں اقدامات تو ظاہر ہے پاکستان میں تو پھر مسائل بھی بہت زیادہ ہیں تو پاکستان میں بھی ہم خدا نخص تک کوئی آنے والے دنوں میں ایسی سیچویشن دیکھ رہے ہوں گے آگے بھی کیا بتایا جا رہا ہے جو سردی آنے والی ہے یا آگے کوئی بہت زیادہ بارشیں کچھ متوقع ہیں کیا اقدامات میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمیں سجیسٹ کر سکیں کہ یہ یہ چیزیں آگے ہونے والی ہیں تاکہ کچھ تو ہم اپنے طور پر کر سکیں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال بھی سلاب آئے تھے وہ ابھی تک ہم اس کا اس طرح سے جو لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ان کو نہیں سنبھال سکے اور ابھی بھی ایسی صورتحال ہے بہت سارے جگہوں کے اوپر سلاب آئے ہیں لیکن شکر ہے کہ جس نے پچھلی دفعہ تھے پچھلے سال اتنے نہیں آئے لیکن اس کے باوجود ابھی بھی فلڈز کی وجہ سے اور آگے بھی ہمیں اسی طرح کی وہ ہے لیکن جو صورتحال ہے یہ پانی جو آپ کے پاس آرہا ہے بارش کا اور سلاب کا یہ آپ کے لئے زہمت بنتا ہے لیکن اگر آپ اسی کو سٹور کرنے کی آپ کے پاس کپیسٹری موجود ہو آپ کے پاس پروپر ڈیمز ہوں چیک ڈیمز ہوں چھوٹے جو ایسی جگہوں پہ کہ ان کو لوکلی سٹور کیا جا سکے تو یہی پانی آپ کے لئے رحمت کا باعث بھی بن سکتا ہے اب ہمارے ہاں ایسے ایکسپرٹس موجود ہیں جو آپ کو پورے اس سلاب کے پانی کو سنبھالنے کا طریقہ سمجھا سکتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی ہم کوئی بہت زیادہ پرویکٹیو اس حوالے سے کام نہیں کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ ضروری بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ایسی پالیسیز اور ایکشنز لے کر آئے کہ اور ایکسپرٹس کو انگیش کر کے اس پانی کو سنبھالنے کی کوشش کی جائے جو ہمیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سلاب کے راستوں کے اوپر جو لوگ موجود ہیں جو آبادیاں موجود ہیں ان کو وہاں سے ہم دوسری طرف منتقل کریں تاکہ وہ ہر دفعہ وہ ایفیکٹ نہ ہوں ملی صاحب اصل میں میرا مقصد اس سوال سے یہ ہی تھا کہ جو بھی اس وقت دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں محول کو لے کر پاکستان اس سے کتنا محفوظ ہے اور کتنا غیر محفوظ اور آپ نے بجا فرمایا کہ سلاب ظاہر ہے بہت زیادہ تباہی جو ہیں وہ مچا رہے ہیں بارشیں جس کو ہم رحمت کہتے ہیں وہ زحمت بن چکے ہیں اور ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان فاکٹ بن چکے ہیں اور اب ہمیں ان حرکتوں پر غور بھی کرنا ہے ان کو ترک بھی کرنا ہے اور کچھ نیا لائف سٹائل جو ہے وہ اپنا نا ہے تاکہ جو محلیاتی تبدیلی تیزی سے رنمہ ہو رہی ہے اس سے بجا جا سکے میں چاہوں گی ضرور کہ مونیر احمد صاحب ہم آپ کے ساتھ ایک اور سیشن رکھیں اسی پروگرام میں اور کچھ ان چیزوں پر غور کریں جو حکومتی لیول پر نہیں عوامی سطح پر جو ہم کر سکتے ہیں بہت شکریہ مونیر احمد صاحب آپ ہمیں ساتھ موجود تھے مہر محلیات کی گفتگو آپ سن رہے تھے محلیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ریپورٹ بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے بہت سائی ریپورٹس بہت سائی چیزیں ہمیں ساتھ موجود ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنی ہے لیکن ایک بریک کے بات کریں گے انہیں خبریں بنانے دیں ہماری راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے دیں ہم پھر بھی اپنی مرضی کریں گے عبد الحمید ہماری پیش کش قبول نہیں کرے گا عبد الحمید کو پیش کش قبول کرنے کے لیے مجبور کریں سب سے پہلے ہم ریلوے سے متعلق منصوبے جانیں گے اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کر لیں گے تو ان کی موت یقینی ہے آج تک ہم سے کسی نے بھی اس طرح کھلی دشمنی کا مظاہرہ نہیں کیا کھل جمال تم بدل گئی میں جس لڑکی کو جانتی تھی وہ ایسی نہیں ہے اس رقم سے ریلوے لائنٹ کیسے تیار ہوگی یہ رقم کی بات نہیں ہے یہ اصل میں ریاست کی سلامتی کا مسئلہ ہے بتائیو انہیں وہ بلاخر ہار جائے گا اور ہم چیت جائیں گے سفارت خانے میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک ہی جگہ ہے اس بار ہم ایک قدم آگی رہیں گے عبد الحمید کی جاسوسوں کے لیے سفارت خانے میں بہت اچھی تقریب کا انتظام کرتا ہو ہمیں اپنے جاسوسوں پر مکمل اتماد ہے احمد پاشا کو گولی مار دو موسیقی 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 بلکم بیک ناظرین رکھ کریں گے افریقی ملک زنباب ویقا جہاں ملک کے نئے صدر کا انتخاب بالٹ پیپرز کے ذریعے کیا جارہا ہے اس جمہوری عمل کو مکمل کرنے کے لیے ووٹنگ کا عمل جارہی ہے دوہزار سترہ میسہ انتیس سال برسر اقتدار رہنے کے بعد ایک فوجی مداقلت میں روبرٹ مغابے کو ان کے عہدے سے بدخل کر دیا گیا تھا اور دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں امرسن منانگا گوہا جو ہیں وہ یہاں کے صدر منتخب ہوئے تھے جو اس بار بھی الیکچن میں قسمت آزمائی کر رہے ہیں ان کا مقابلہ گیارہ امیدواروں سے ہوگا موجودہ صدر دوسری مدد کے لئے اقتدار کی خواہش تو رکھتے ہیں لیکن کرنسی کا بران صحت عامہ کا کمزور نظام بڑھتی کا شدگی جیسے حالات ان کے لئے سازگار قرار نہیں دیے جا رہے ہیں 35 سال اپوزیشن لیڈر نیلسن چمیسہ کے درمیان سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے نئے صدر کے انتخابات کے لئے عوام ووٹنگ کے عمل میں بڑھ چڑھ کا حصہ لے رہے ہیں سابق صدر کے جو حامی ہیں وہ بڑے پور امید ہیں جی کہ ان کے امیدوار دوبارہ صدر منتقب ہو جائیں گے تاہم غیر جاندار ذرائع جو کہتے ہیں وہی ہے کہ اس پر نتیجہ سابقہ الیکشن سے مختلف ہو سکتا ہے کون سا امیدوار کامیابی حاصل کرے گا اس کا فیصلہ عوام کے ووٹوں سے کیا جائے گا لیکن زمبابوے کے الیکشن پر آج ہم نے خصوصی ریپورٹ ضرور تیار کی ہے آپ کو دکھانے زارہ ہے زمبابوے کے صدارتی انتخابات میں موجودہ صدر سمیت بارہ امیدوار حصہ لے رہی ہیں نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل صبح سات بجے شروع ہوا جو شام سات بجے تک جاری رہی حضب اختلاف کے رہنمان نیلسن چمیسہ نے حرارے کے پولنگ سٹیشن پر اپنا ووٹ ڈالا اور انہوں نے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کا دعوی بھی کیا الیزیرے ٹی وی کی مطابق انتخابی عمل شروع ہونے سے قبل ہی لوگوں کی بڑی تعداد پولنگ سٹیشن کے باہر موجود تھی دار الحکومت حرارے میں ستتر میں سے صرف اٹھارہ پولنگ سٹیشن وقت پر کھلے انتخابی کمیشن کی مطابق عدالت میں کیسز ہونے کی وجہ سے بیلڈ پیپرز کی چپائی میں تاخیر ہوئی جس سے انتخابی عمل میں بھی دو گھنٹے کا تات طولایا خابر ایجنسی کی مطابق دوہزر سترمی سنتی سال برسر اقتدار رہنے کے بعد فوجی مداخلت میں رابط مگابے کو ان کے عہدے سے بے دخل کر دیا گیا تھا اس سے اگلی ہی سال ہونے والے صدارتی انتخابات میں ایمرسن نے 51 ووٹ حاصل کر کے اقتدار سنبھالی اور وہ اب بھی صدارتی دوڑ میں شامل ہیں اور اگلی مدت کے لیے اقتدار حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں لیکن ماہرین ان کی حزب اختلاف کے رہنما نیلسن چمیسہ بھی سخت مقابلے کی توقع کر رہے ہیں ریپورٹس کی مطابق زمبابوے گزشتہ دو دہائیوں سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات کی وجہ سے امریکہ اور یورپی یونین کی پابندیوں کی زد میں ہیں حکومتی پارٹی نے ان الزامات کی تردید کرتی ہوئے مغرب کے خلاف مقابلے کے زیادہ تر بیانات کو دھرایا ہے اور یہ الزام لگایا ہے کہ ان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے پندرہ میلین افراد پر مشتمل جنوبی افریقی ملک کے پاس وسیب مادنی وسائل ہیں جن میں لیتھیم بھی شامل ہے جو الیکٹرک کار کی بیٹریوں بنانے میں استعمال ہوتا ہے اس کے باوجود زمبابوے کی معیشت زبوحالی کا شکار ہے ملک کے گرتی ہوئی کرنسی کے باعث مہنگائی کی شرعہ بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے اور بے رزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے ایسے میں انتخابات کو ہی تبدیلی کے لیے ایک نویت سمجھا جا رہا ہے زمبابوے نے الیکشن کمیشن کے مطابق حتمی انتخابی نتائج جاری کرنے میں پانچ روز لگ سکتے ہیں اگر صدارتی انتخابات کے پہلے راؤنڈ میں کوئی امیدوار واضح اکثریت حاصل نہ کر سکا تو دو اکتوبر کو رن آف الیکشن ہوگا یہ انتخاب تین سو پچاس نشستوں والی پارلیمنٹ اور دو ہزار کے قریب لوکل کانسل کے عہدوں کا بھی تعیون کرے گا سوڈان سے آپ کو خبر دیں گے جہاں سرکاری فوج اور آر ایس ایف کے ماں بینج جاری جنگ شدت اختیار کر چکی ہے اور صوبہ دارفور کے نیا شہر نیالہ میں گمسان کی جھرپیں جاری ہیں فریقین بھاری ہتھیاروں سے ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہے ہیں اور صرف دو روز کے دوران ساٹھ افراد ہلاک اور دو سا پچاس سے زائب زخمیں ہوئے ہیں سرکاری فوج اور آر ایس ایف کے ماں بینج جھرپوں کا یہ جو سلسلہ ہے یہ گلی محلوں تک پھیل چکا ہے آر ایس ایف کے دستے اگر ہم اس وقت بات کریں تو دارل حکمت خرطوم کے قریب ایک فوجی اڈے پر قبضے کے لیے خون ریز لڑائی میں بصروف ہیں بہت ساری ویڈیوز منظر آم میں آئی ہیں مثلا ایک ویڈیو میں آر ایس ایف کو فوجی اڈے میں داخل ہوتے اور ٹانکوں پر قبضہ کرتے دکھایا گیا تھا تام سرکاری فوج نے وضحات کیا ایک اس حملے کو پسپا کر دیا گیا تھا یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ خرطوم کے قریب آر ایس ایف کی سپلائی لائن جو ہے اس کو توڑ دیا گیا ہے ناظرین دیکھ ہم یہ رہے ہیں فرقین ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں گولہ باری کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہر طرف تواہی کے مناظر ہیں سودانی عوام کو جنگ زدہ علاقوں میں بجلی اور پینے کا پانی تک مئی اثر نہیں ہے صرف تین دن کے دوران مزید پچاس ہزار افراد گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کر چکے ہیں بھوک کے باعث پانچ سو سے زائد بچے ہلاک ہو گئے ہیں اور طبی سہولیات میں اثر نہ ہونے پر سیکڑو بچے موت اور حیات کی کشم کشمیں ہیں سودان جنگ کا انجام کیا ہوگا اور سودانی عوام کو اس کی مزید کتنی قیمت چکانا پڑے گی کیا کہا جا رہا ہے اس جنگ کے بارے میں تجزیہ کاروں کی جانب سے اس میں آپ کو ایک پیکج دکھاتا ہے سودان میں سرکاری فوج اور پیرا ملٹری فورسز کے مابین جاری جنگ میں شدت آگئی اور اس میں جنگ کا محاذ دارفور صوبے کے شہر نیالہ بنا ہوا ہے فریقین بھاری ہتھیاروں سے ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہے ہیں اور جھڑپوں میں کم سے کم 60 افراد حلاق اور 250 زخمی ہو گئے ہیں آگوام تحدر کی دفتر کارڈیشن آف ہیومنٹریلین آفیرز کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سودانی مسلح فوج اور پیرا ملٹری فوج کے درمیان ایک بار پھر تنازیات نے شدت اختیار کر لی ہے جس سے بڑی تعداد میں شہری متاثر ہوئے ہیں چڑپوں کے باعث نیالہ شہر میں تقریباً پچاس ہزار افراد بے گر ہو چکی ہیں علاقے میں کھانے پینے کی اشیاء طبی سامان اور پانی کی شدید کمی کا سامنا ہے سودان میں متحارب گروپوں کے درمیان اپریل کی وص سے ہی شدید لڑائی جاری ہیں ادھر سودان کے دارالحکومت خرطوب میں تیسے روز بھی فوجی اڈے کی لڑائی جاری ہیں نیم فوجی ریپٹ سپورٹ فورسز دارالحکومت میں فوج کے آخری گھڑ میں سے ایک پر گبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں سودانی فوجی دھڑے دارالحکومت میں ایک فوجی اڈے پر گبضہ کے لیے لڑائی کر رہی ہیں پیرا ملٹری ریپٹ سپورٹ فورسز کی جانب سے اپنے فوجیوں کی بیس میں داخل ہونے اور ٹینکوں پر گبضہ کرنے کا دعویٰ کرنے کی ویڈیو گردش کرنے کے بعد سرکاری فوج کے ذرائع نے کہا ہے کہ وہ انہیں وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں دارالحکومت خرطوب میں مضبوط گرد شہر کے وسط میں فوج کا ہیڈ کوارٹر ہوگا ایاشی کومیٹیوں نے جھڑپوں کے دنوں میں شہریوں کے بے کر ہونے اور حالاکتوں کی اطلاع دی ہیں پاندرہ اپریل کو سودان میں لڑائی شروع ہونے کے بعد سے زمین پر آرسف کا غلبہ ہے جبکہ فوج جس کے پاس جنگی تیارے اور بھاری توپ خانے ہیں اس نے دارالحکومت اور ملک وستی اور مشرقی حصوں میں ابھی تک اپنے مرکزی اڈوں پر کنٹرول برگرا رکھا ہے دونوں افواج خرطوب کے مغرب میں کردفان اور دارفور کے علاقوں میں اڈوں اور سپلائی کے راستوں پر شدید لڑائی ہوئی ہیں سرکاری فوج نے بھاری فضائی حملے شروع کی اور توپ خانے سے فائر کیا تاہم اس وقت دارالحکومت کے اطلاف فریقین میں لڑائیوں کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے اور نیالہ شہر جنوبی دارفور کا دارالحکومت اور ملک کے سب سے بڑے مرکزوں میں سے ایک ہے سیف دی چلڈرن نامی تنظیم کے مطابق ملک میں شروع ہونے والی اس جنگ کے باعث عوام شدید متاثر ہیں اور اب تک تقریباً پانچ سو بچے بھوک سے مر چکی ہیں جن میں خرطوب میں حکومت کی سری انتظام یتیم خانے میں دو درجن بچے بھی شامل ہیں عالمی تنظیم کے مطابق کم از کم اکتیس ہزار بچے غزائی کے لد اور اس سے متعلقہ بیماریوں کا شکار ہیں اور انہیں علاج کی سہولت بھی میسر نہیں سوڈان میں جنگ بندی مداثر ہونے پر مختلف تنظیموں کی جانب سے استاون غزائی براکت بند کر دیے گئے ہیں سرکاری فوج اور ایر ایس ایف کے ماہ بین اپل کے مند سے اقتدار کی حصول کیلئے لڑائی شروع ہوئی تھی جس میں محتاط اندازے کے مطابق اب تک بیس لاکھ سے زائد افراد گھر بار چھوڑ کر پحفوظ مقام پر منتقل ہو چکی ہیں جبکہ لاکھوں سوڈانی اہزیں ہیں جنہوں نے قریبی افریقی ممالک میں پناہ لے رکھی ہے ناظرین تھائیلینڈ کے سابق وزیراعظم تھاکسین شناواتھرا کو پندرہ سال کی خودساکتہ جلاوتنی ختم کرنے کے بعد وطن پانچنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے سابق وزیراعظم کو گرفتاری کے بعد سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں آدار نے انہیں آٹھ سال قید کی سزا سنا دی اس کے بعد انہیں بینککوک کی جیل منتقل کر دیا گیا سابق وزیراعظم دوہزار ایک میں عوام کی بھرپور سپورٹ کے بعد اقتدار میں آئے تھے جنہوں نے اپنی سیاسی جدوجہد میں دہی عوام کو اپنی طرف راغب کیا تھا جنہیں ملکی حکمرہ اشرافیہ نے طویل عرصے سے نظر انداز کر رکھا تھا رضیم دوہزار پانچ میں دوبارہ ان کی جماعت نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور ستمبر 2006 میں ستمبر 2006 میں جب ٹاکس ان نیو یورک میں اقوام متحدہ سے کتاب کی تیاری کر رہے تھے تو فوج نے ان کی حکومت کا تقتہ اُلڑ دیا تھا سابق وزیراعظم پر الزام یہ لگایا گیا تھا کہ انہوں نے اقتیارات سے تجاوز کیا جس پر انہیں نہ صرف حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے بلکہ انہیں جلا وطن بھی ہونا پڑا ایک طرف سابق وزیراعظم کے خلاف کاروائی تو دوسری جانب تھا ہے عوام نے اپنے تیسوے وزیراعظم کے انتخاب کر لیا ہے نئی حکومت کے قیام کے بعد سابق وزیراعظم کے سیانسی مستقبل کا کیا فیصلہ کیا جاتا ہے اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے تھائیلینڈ کے اندر اور اسی پر ہمارے پاس ایک ریپورٹ بھی ہے آپ کو دکھا رہا ہے ٹیلی کمیونکیشن کی کاروبار میں قسمت بنانے والے تھاکسن شناوطرہ جراوطنی ختم کر کے سنگاپور سے نیجی تیارے میں منگل کی صبح بینکانگ کے ڈان میانگ ہوائی اڈے پر اترے تھاکسن کا وطن وفصی پر بینکانگ کے ائرپورٹ پر پر تباک استقبال کیا گیا اور وہاں سے ریپورٹر سے مختصر ملقات کے بعد انہیں پولیس نے گھیرے میں لے لیا انہیں حفاظتی حصار میں پہلے سپریم کورٹ اور پھر جیل منتقل کیا گیا تھاکسن کو طاقت کے غلط استعمال اور مفادات کے ٹکراؤں کے لزامات ثابت ہونے پھر آٹھ سال کی سزا سنائے گئی تھی جس کو پورا کرنے کے لئے انہیں جیل بھیجا گیا خبر جنسی کے مطابق تھاکسن دوہزر ایک میں ایک عوامی پلیٹ فارم پر اقتدار میں آئے تھے جس نے دہید ہائی بشندو کو اپنی طرف راغب کیا تھا جنہیں ملکی حکمران اشافیہ نے طویل عرصے سے نظر انداز رکھا تھا دوہزر پانچ میں دوبارہ ان کی جماعت نے بھاری کامیابی حاصل کی ستمبر دوہزر چھے میں جب تھاکسن نیو یوک میں اقوام متحدہ سے خطاب کی تیاری کر رہے تھے تو فوج نے اقتدار پر کبزہ کر لیا میں جلاوتنی میں چلے گئے تھے اور انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت دوبائی میں گزارا تھا چند سال بعد وزیراعظم بننے والی ان کی بہن کو بھی اسی طرح اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا تھا مقامی میڈیا کے مطابق تھاکسن کی کامجابیوں میں ایک یونیورسل ہیلت کیر سکیم شامل ہے جس میں پہلی بار لاکھوں غریبوں کو بنیادی بیماریوں کا عملی طور پر مفت علاج فرام کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ گاؤں کے کلینگ اور سٹارٹ اپ فنڈز بھی شامل ہیں دوہزار چودہ میں بھی شاہی فوج کی جانب سے حکومت کا تختہ اُلٹ کر اقتدار پر گبزہ کر لیا تھا تھاکسن کی پارٹی اتار فیو تھائی نے مئی میں ہونے والے انتخابات میں دوسرے نمبر پر رہی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والی پروگریسی مو فارورڈ پارٹی حکومت بنانے میں ناکام رہی کیونکہ بانے بالا میں فوج کی جانب سے مقرر کردہ سینیٹرز نے اس کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا فیو تھائی نے پارٹیوں کا ایک گروپ تشکیل دیا جس نے تھاک لینڈ کو تیزی سے تقسیم کر دیا ہے خابر سیندار اسوسییٹڈ پریس کے مطابق فوج سے منسلک سبت دوش ہونے والے حکومت کے نائف زیراعظم کا کہنا ہے کہ تھاکسن معافی کی درخواست کرنے کے اہل ہوں گی اور ان کی عمر کی وجہ سے ان کے ساتھ خصوصی خوابات میں کامیابی کی بدولت ملک کے تیسویں وزیراعظم بن گئے ہیں وزیراعظم منتخب ہونے کے بعد تھریسہ نے میڈیا سے گفتگو کرتی ہو کہا کہ میں اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئی کارلاتی ہوئے حکومتی امور کی انجام دہی کی کوشش کروں گا میں عوام کے میار زندگی کو بہتر بنانے کے لئے انتھک کام کروں گا تھائی لینڈ کے سب سے مقبول سیاستدان اور سریطہ کی اقتدار میں واپسے کے بعد یہ قیاس ارائیاں زیر گردش تھیں کہ تھاکسین کی اپنے دشمنوں اور شدید مخالف فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے جس کے بعد ہی ان کی بے حفاظت وطن واپسی ممکن ہو سکی تاہم تھاکسین نے اس حوالے سے قیاس ارائیاں مصرد کر دی ہیں ناظرین رپورٹ آپ نے دیکھی اس کے ساتھ یہ آج کے پروگرام میں اتنا ہی کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا علانی کے بان موسیقی